پاکستان آج 23 مارچ قراردار پاکستان کی منظوری کا دن ہے آج سے 89 سال پہ لہول کے منٹو پار جسے ابھی پال پار کہا جاتا ہے یہاں پہ جلسہ ملکی کیا گیا جس کی صدارت ہمارے عظیم قائد قائد ملت قائد عظم محمد علی چنا کر رہے تھے جناب مالا اس جلسے میں قراردار منظور ہوئی جو بار نے قیام پاکستان کا سبب بنی جناب صدر اس دن لہول کی فضاوں میں ایک ہی نالا گونج رہا تھا لے کے رہے گے پاکستان بٹے دے گا ہندوستان سینے پہ سینے پہ سینے پہ بولی تھائیں گے پاکستان بنائیں گے جناب صدر آج ہم ایک عظاق ملک کے بازی ہیں اور ہمارا ملک ایک ایپک ہوت ہے جناب مالا ہماری قائد عظم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس ملک کو ہر لیاز سے کفیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے بنے کے کچھ عرصے بعد دے رہے تھے کہ یہ ملک نہ چل سکے گا اور ہمیں پوچھتا ہوں کیوں نہ چل سکے گا یہ اس ملک کی بنیاد بور ہے جو کائنات جس نے کائنات چلتی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کس بنیاد پر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرا ساکھوں سے بتا رہے ہیں یہ شاہیوں کو اب جو انہیں ہیں آسمان چھوکے رہیں گے اور جب اپنا کافلا عزم و یقی سے نکلے گا جب اپنا کافلا عزم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا جنابے والا اس ترقی کے سفر میں پاکستان ترقی کرتا ہاں دشمن ہاتھوں میں ہاتھ منتا ہاں ہم نے دیکھا خواب سے تعبیر تر عبدالسطارید اسے لے کر عبدالقدیر تر ایم ایم آدم سے لے کے حسنہ صدیقی تک آفا کریم سے لے کے مولانا یوسف زہی تک گولہ معروض سے لے کے ایمی طاقت بننے تک ضربے مومن سے لے کے ضربے حض و ندول پساہ تک اسٹیٹ بینک سے لے کے گوادر پورٹ کے انعقاد تک کرکٹ ونڈ کپ سے لے کے پیسل کے پاکستان کے انعقاد تک براکرم خائرے سے لے کے گوادر پورٹ کے انعقاد تک کیا ہے جو ہم نے حاصل نہ کیا ہو جنابے والا میں دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرتا رہے لیکن جنابے صدر جنابے صدر دشمن اب بھی ایک طرح ترہ کے حد کٹے استعمال کر رہا ہے پاکستان کے ترقی کے راستے میں گامزر پاکستان کو چلنے سے روزنے کے لیے تو لے کے لیے ایک بیغام ہے کہ زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے قضوہ جند کا انتحان ابھی باقی ہے ابھی تو نابی یہ مٹھی برزمین ابھی تو سارا آسمان باقی ہے اور پونے دل دے کے نکھا رہے گے روحے برگے گلاب ہم نے پونے دل دے کے نکھا رہے گے روحے برگے گلاب ہم نے پونشن کے تحفیس کی قسم کھا رہی ہے شکریہ